ہیلو آو ری بڑڈی سبھی ساتھیوں کو رام رام نمستے ہائی ہلو کیسے ہم سبھی امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک تھا کھوں گے تندروست ہوں گے اور آپ اپنے پریوار کے ساتھ سیف ہوں گے دوستو ایک اور بہت اچھی بھرتی کا نوٹیفیکشن جاری ہو گیا ہے یدی آپ اس بھرتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاسپ تک دیکھتے رہیے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک نولیج ٹی وی دیشیتا اور یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر ہر روز آپ کے لئے جوب اور جوب سے جوڑی اپ ڈیٹ سہی سمیہ پر میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو کو لایک نہیں کیا ہے تو لایک کر دیجئے گا آپ کا ایک لایک مجھے نیکسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچانے کے لئے پرید کرے گا تو دوستو دیکھ لیتے ہیں بھرتی کے بارے میں ڈیٹیل سے کیا ڈیٹیل آپ کے لئے آئی ہے تو دوستو راجستان میں بھرتی نکڑی ہے راجستان شبورڈینیٹ سترویس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے اس بھرتی کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور انڈیا کا کوئی بھی کینڈیٹ اس بھرتی کے لئے اپنا آوی دن کر سکتا ہے پوشٹ کا نام ہے جونیئر انجنیئر ہنجی جے ای کے پدو پہ بھرتی ہے ایک جار بانویں ویکنسی ہے ٹھیک ہے اور تیتیس جار آٹھ سور پہ پیسکے رہے گا آپ کا ٹھیک ہے جوب لوکیشن راجستان تو 21 جنوری سے آن لائن فرم سٹارٹ ہو رہے ہیں لاسٹ ایٹ 19 فروری ہے اور ایک جام مئی 2022 میں سمبھاویت ہے جیدی ہمیں فیس کی بات کریں تو جنرل کٹائگری کے لئے ساڑی چار سور پہ او بی سی کٹائگری کے لئے ساڑی تین سور پہ ایس سی ایسٹی کے لئے ڈائی سور پہ فیس ہے فیس آپ کو آن لائن ہی جمع کروانی ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آگے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے جی سی ویل ڈگری 701 جس کے پاس سی ویل کی ڈگری ہے وہ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتا اس کے بعد میں کچھ وکینسی ہے جس نے ڈپلومہ کر رکھا ہے سی ویل انجنیرنگ سے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد میں جی میکینیکل یا الیکٹریکل کے لئے وکینسی ہے جس کے پاس ڈگری ہے میکینیکل میں یا الیکٹریکل انجنیرنگ میں وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد میں 26 وکینسی ہے ڈپلومہ واروں کے لئے اس کے بعد میں 44 وکینسی ہے جن کے پاس الیکٹریکل میں ڈگری ہے اس کے بعد میں 11 وکینسی ہے جس کے پاس الیکٹریکل انجنیرنگ میں ڈپلومہ ہے تو یہ اس کی کیا ہے یوگیتہ ہے یعنی کی جس کے پاس سیویل کی یا مکینیکل کی یا الیکٹریکل کی ان میں سے کسے کے پاس یا تو ڈگیری ہے یا ڈپلومہ ہے وہ اس کے لئے کیا ہے اپنے آویدن کر سکتا ہے پوسٹ وائز ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے ریٹن ایکزام ہوگا اس کے بعد میں ڈوکومنٹ ویریفیکیشن پھر میڈیکل کا ایکزام ہوگا اس طریقے سے کیا ہے پوری پروسیس کمپلیٹ رہے گی دوستو یہ آپ جے ہی کی بھرتی کے لئے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو آپ 21 تاریخ سے آن لائن فرم سٹارٹ ہو جائیں گے آپ آویدن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اس کا جو ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیشن ہے وہ ٹیلیگرام پہ میں سیئر کر دوں گا ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کا ڈسکریپسن میں ہے ٹیلیگرام گروپ جوائن ضرور کر لیجئے اور دوستو یا آپ ہریانہ سی ای ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کٹی ڈیٹی آن لائن ایجوکیشن ایپ پہ ہمارا جو نیا بیچ سٹارٹ ہوا ہے جس کی دو ہی کلاس ہوئی ہے ابھی تک دو دن کا ہی کلاس ہوئی ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہریانہ جی کی کا سپیشل بیچ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کٹی ڈیٹی آن لائن ایجوکیشن ایپ پر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ویڈیو کو ڈیسکریپشن میں دیا گیا ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیاواد بھگوان کے ریفت سبی کا سمیں صوب رہے